موکے چھالے ختم کرنے کے لیے دو کلاس پانی میں ایک چائے کا چمچ کلونجی ڈال کر اُبال لیں اس پانی سے کلیاں کریں چھالے ختم ہو جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وزن کم ہو جائے تو انڈے سبزی دیسی گوشت مچھلی اور پھل کھائیں دانتوں کی پلاہت دور کرنے کے لیے لیمو کا رس نمک میں ملا کر دانتوں پر لگائیں دودھ اور حلدی کو ملا کر پینے سے ایک ہانسی دور ہوتی ہے کمر پٹھوں اور جوڑوں کا درد بھگانے کے لیے سوہانجنا کیکر کا گوند اور دیسی اجوائن پچاس پچاس گرام لے کر پیس لیں صبح دوپہر اور شام ایک چائے کا چمچ پانی کی ہمرا لیں سارے درد دور ہو جائیں گے نظرین اکرام جب بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہ آئے تو اور کہیں سے کوئی علاج کی ترقیب نظر نہ آئے تو بکری کے دودھ پر یا اللہ ہو یا حکیمو یا عظیمو پڑھ کر دم کریں اور صبح ناشتے کے ساتھ پی لیں شگر ہائی بلڈ پریشر اور جوڑوں کے درد سے بچنے کے لیے باجرے کی روٹی کھائیں اپنے میدے کو ہمیشہ ٹھیک رکھنے کے لیے کم مسالے والی چیزیں کھائیں اگر کسی کو چاول کھانے کے بعد بدحضمی ہو تو چاول کھانے کے بعد تھوڑا سا ناریل کھا لیں دہی شہد اور جائفل پاودر کو ملا کر ماسک بنا کر مو پر لگائیں تمام ایکنی ختم ہو جائیں گے دہی اور گلاب کا تیل ملا کر چہرے پر لگانے سے جریاں ختم ہو جاتی ہیں نظرین اکرام اللہ کا یہ مبارک نام البصیرو جس کے مطلب ہے سب کچھ دیکھنے والا سماعت و بسارت کے علاج کا یہ وظیفہ ہے اس وظیفے سے اللہ تعالیٰ کی مئیت کا احساس ہوتا ہے اور وظیفہ کرنے والے کی سماعت و بسارت ہر اس چیز کے ارتکاب سے باز آتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے نماز جمہ سے قبل سو مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی بسارت کو کھول دیتا ہے اور اسے نیک کول و عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کا ورد سو مرتبہ روزانہ کریں اس وظیفہ کو حسب ضرورت گیارہ دن چالیس دن جائش سے بھی زیادہ عرصہ کے لیے جاری رکھ سکتے ہیں نظرین اکرام دہی شہد اور حلدی کا پاودر ملا کر چہرے پر لگانے سے داغ دھپے دور ہو جاتے ہیں دہی زیدون کا تیل اور ایلویرہ جل ملا کر چہرے پر لگانے سے خوشک جلد ملائم ہو جاتی ہے چہرے کو چمکدار بنانے کے لیے دہی اور کھیرے کو مکس مکس کر کے چہرے پر لگائیں نظرین اکرام گردوں سے پتھری نکالنے کے لیے دو چمچ مصری سولہ دانیں بڑی الائچی ایک چمچ خربوزے کے بیج ان سب کو پیس کر پانی میں ملا لیں اور صبح و شام پینیں شگر سے بچنا ہے تو بڑی الائچی کی اندر سے دانیں نکال کر روزانہ صبح و شام پانچ پانچ دانیں چبا لیا کریں میدے کی تضابیت کو دور کرنے کے لیے ہر کھانے کے بعد اسپغول ایک چمچ ایک گلاس دودھ میں ملا کر پینیں میدے کی زخم ٹھیک کرنے کے لیے بکری کا دودھ گوند کتیرہ کی ہمراہ سات روز تک روزانہ ایک گلاس پینیں کسی بھی قسم کا بخار ہو تو سبز الائچی چند دانیں پانی میں اُبال کر رکے گلاب مکس کر کے پی لیں میدے کے تمام امراض سے چھٹکارہ پانے کے لیے دن میں زیادہ سے زیادہ پانی پینیں پانی کا زیادہ استعمال انسانی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے پانی کی زیادہ استعمال سے پیٹ کی چربی بڑھنے کے امکانات کم ہوتے ہیں اور نظرین اکرام فٹنس کو برقرار رکھنا ہے تو کم سے کم دن میں دو لٹر پانی پینیں نظرین اکرام صبح نہارمو ایک پاؤ سے آدھا کلو دہی لے کر اس میں پچاس کرام خالے سرسوں کا تیل ملا کر کھانے سے لٹکا ہوا پیٹ ایک مہینے میں ہی ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کا سانس بھولتا ہے تو اکیس کالی مرچوں کو دو کپ پانی میں اُبال لیں جب پانی ایک کپ کے برابر رہ جائے تو چھان کر پی لیں میدے کی گرمی ختم کرنے کے لیے نہارمو آدھا کلاس دودھ اور آدھا پانی یعنی ایک کلاس لسی بنا لیں اور اس میں دو چمچ ارکی گلاب اور دو چمچ اسپغول ملا کر مکس کر لیں اور پھر پی لیں نظرین اکرام اللہ کا جب مبارک نام الادلو جس کا مطلب ہے خوب انصاف کرنے والا دو رکات نماز پڑھ کر اس وظیفہ کی برکت سے فقر و فاقہ غربت اور بیماری سے نجات ملے گی نیز بیٹی کا رشتہ نہ ملنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ اسباب مہیا فرما دے گا اور بیٹیوں کے خوشبقت نصیب سمیت اللہ اس شخص کی کفالت اپنے ذمہ لے لے گا اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کا ورد سو مرتبہ روزانہ کریں اس وظیفہ کو حسب ضرورت گیارہ دن چالیس دن یا اس سے بھی زیادہ عرصہ کے لیے جاری رکھ سکتے ہیں الاوازی اس کی برکت سے خشو خضو نصیب ہوتا ہے اور عمال خیر کی بجعوری کی توفیق نصیب ہوتی ہے نظرین اگر جسم میں کہیں کانٹا پیوست ہو گیا ہو تو انڈے کی سفیدی میں تھوڑی سی پھٹکڑی ملا کر اس جگہ پر بان دیجئے تھوڑی دیر میں کانٹا خود باہر آ جائے گا بار بار پیشاب آنے کی حاجت محسوس ہو رہی ہو تو ایک چھٹانک بھنے ہوئے چنیں کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں نظرین اگرام نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے سونف اور دھنیا کو ہم وزن لے کر باریک صفوف بنا لیں اور تھوڑی سی مصری ملا کر پیس لیں اور دو کھانے کے چمچ روزانہ استعمال کریں نظرین اگرام پھٹی ہوئی ایڈیاں ملائیں بنانے کے لیے کوکنگ آئل لگائیں کوکنگ آئل کے چار چمچ میں ایک چمچ چکر ڈال کر خوب پکائیں نیم گرم ہونے پر محلول کو اپنی ایڈیوں کی خراب حصے پر دو تین دن لگائیں تو ایڈیاں ٹھیک ہو جائیں گی ہر قسم کے وبائی امراض سے محفوظ رہنے کے لیے ناک میں زیتون کے کترے ڈالیں پیشاب کی جلن کے لیے روزانہ ایک چائے کے چمچ سفید زیرہ چائے یا تھنڈے پانی کی ہمراہ استعمال کریں بالوں کو گرنے سے بچانے کے لیے دو لیموں کا رس نکال کر بالوں کی جڑوں میں اچھی طرح مساج کریں سرسوں کا تیل روزانہ بالوں پر لگانے سے بال نرم و ملائم رہتے ہیں ہفتے میں ایک بار اگر آدھا کلو دودھ میں ایک پاؤ جلیبیاں ڈال کر کھا لی جائیں تو کمر درد، تھکاوٹ، پریشانیں، آسابی تناؤ، نزل زکام، بخار، ہڑیوں کا درد، جوڑوں کا درد، پٹھوں کا کھچاؤ سب ٹھیک ہو جاتا ہے جلد پر اگر کسی بھی قسم کی الرجی ہو گئی ہو تو نیم کی پتوں کا پیسٹ بنا لیں اور متسرہ حصے پر لگائیں اگر کپڑوں پر کوئی گہرہ داغ لگ جائے تو جہاں پر داغ موجود ہو وہاں پر سرسوں کا تیل ڈال کر اس پر تھوڑا سا سرف ڈال دیں اور ہاتھ سے رگڑیں تو داغ ختم ہو جائیں گے آنکھوں سے پانی بہتا رہتا ہو تو اکیس پادام کی گلیاں رات کو پانی میں بھگو دیں اور چھیل کر نہار مو کھا لیں نظرین اکرام ملیریا کو بھگانے کے لیے ایک طولہ تلسی کی سبز پتی اور کالی مرچ ملا کر پیس لیں تھوڑا سا شہد ملا کر رچنے کے برابر گولیاں بنا لیں اور ان گولیوں کو روزانہ استعمال کریں نظرین اکرام الحکم اللہ کا یہ مبارک نام ہے جس کا مطلب ہے فیصلہ فرمانے والا وظیفہ برائے حصول حکمت و اسرار الہی ہے اس وظیفہ کی برکت سے خوف الہی نصیب ہوتا ہے کتاب و سنت سے علم و ہدایت نصیب ہوتی ہے اور جس نے کسرت کے ساتھ اس اسم کا ذکر کیا اس کی دل میں حکمت کی چشمیں بھوٹ پڑتے ہیں جس کا اظہار اس کی زبان سے ہوتا ہے اسی طرح اس وظیفہ کو شب جمعہ کو کرنے سے اللہ تعالیٰ باطن کو اسرار و رموز کا خزینہ بنا دیتا ہے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کا ورد سو مرتبہ روزانہ کریں اس وظیفہ کو حصب ضرورت گیارہ دن چالیس دن یا اس سے بھی زیادہ عرصہ کے لیے جاری رکھ سکتے ہیں حضرین اکرام یہ جو ٹوٹکی آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں یہ تمام ٹوٹکی حکیم لکمان کے نہیں ہیں مختلف جگہ سے کٹھے کر کے آپ کو بتائے گئے ہیں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا اس لیے ضروری ہے تک کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو امید ہے ایم جو پروڈکشن کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا اپنے حفظ و امان میں رکھیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں بہت ساری دعاوں کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ